موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے بارے جی چپ نمبر ٹوانٹی سیون کے اندر آج ہم ہیومن ایمپیکٹ اون انوائرمنٹ کے بارے بات کریں گے ہیومنس ایمپیکٹ اون انوائرمنٹ ٹھیک ہے کہ جو انسانوں کا ماحول پر کیا اثرات ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ انسانی عبادی پچھلے دور میں تقریباً دو ہزار سال سے ایک دم تیزی سے بھڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ویسے پھر پاپولیشن ایکسپلوئین ہوا ہے مددہ ایکسپلوئین سیملاد میں پاپولیشن ایکسپلوئی سے بہت صحیح ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ویسے پہ بیچ میں کمپوٹیشن ڈوائلا ہوئی ہے ٹھیک ہے جو مادرن انسان ہے جسے ہم ہومو سیپین کہتے ہیں ہومو سیپین سب سے پہلے کہا تھا کہ شروع میں وہ کنزیومر تھا ٹھیک ہے ویڈیٹیشن پہ یا پھر ہنٹنگ پہ گزارہ کرتا تھا لیکن جو جو پپلیشن بڑھی ہے تو انہیں پھر مزید پیشے درکار ہوئے اس میں پھر انہوں نے انڈیسٹریلیزیشن سٹارٹ کی اور انڈیسٹریلیزیشن کے ساتھ ساتھ اس نے آرٹیفیشن سیلیکشن سٹارٹ کر لی اب آرٹیفیشن سیلیکشن سے کیا مراد ہے کہ صرف وہ سپیشیز جو ہیومنز کے فائدے کے لیے تھی ٹھیک ہے وہ اس نے پرموٹ کرنا شروع کر دیں مطلب فارزمپل کاؤز ٹھیک ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں گوٹ مطلب جسے ان کو گوشت دودھ یا کھانے کے چیزیں ملے ہیں تو ان کی ہم نے چکن فارزمپل ان کی ہم نے مطلب ان کی گروز کو ہم نے امپروو کیا ہیومنز نے ٹھیک ہے آرٹیفیشلی جبکہ جو فائدہ مند نہیں تھی جس طرح اگر ہم دیکھیں لائن ہیں ٹھیک ہے جرافے ہیں تو یہ ہمارے فائدہ مند نہیں تھی یہ تیجہیں تو ہم نے ان کی گروز کو مطلب پرموٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس طرح مطلب جو ہیومنز کا بہت بڑا امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اندرنا اس کے لئے تقریبا پانچ ہزار سال پہلے فائیو تھازن ایئرز اگو اندسٹریلیزیشن واس سٹارٹڈ ٹھیک ہے اندسٹریلیزیشن ہوئی کہ لوگ انسانوں نے اندسٹریز لگانا شروع کر دیں اور اور پھر موردر میڈیسن اگنز بھی آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے موردر میڈیسن آئیے جس کے ویسے یہ علاج ہونا شروع ہوگا تو اس کے ویسے جو کہہ لیں کہ اوورال کوالٹی ف لائف ہے ٹھیک ہے وہ امپروو ہوئی اس کے اس کے علاوہ گھر بننا شروع ہوگئے ٹھیک ہے بیلڈنگ ہاؤسیز ہاؤسیز ٹھیک ہے کہ انسانوں نے اپنے رہنے کے لئے گھر بننا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ ڈیسے ٹھیک ہے کہ جو کلاوٹس ہیں ٹھیک ہے کپڑے پہنے شروع کر دی ہے اس طرح انہوں نے اپنے اکسرل انوارمنٹ کو موڈیفائی کرنا شروع کر دی ہے سارے پوائنس میں آرہے ہیں کہ موڈیفیکیشن ان ایکسرل انوارمنٹ ٹھیک ہے کہ ایکسرل انوارمنٹ کے اندر موڈیفیکیشن شروع کر دی تاکہ وہ اپنی اپنی پوپلیشن کو یا اپنی سپیشیز کو زیادہ گرو کر سکے ٹھیک ہے یہ سارے سٹیپس اس لحاظ سے تھے انہی سٹیپس کا جو ہمارے پس آؤٹکم آتا ہے وہ پوپلیشن ایکسپلونی پوپلیشن کی شکل میں آتا ہے پوپلیشن ایکسپلونی پوپلیشن بہت تیزی سے بڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کی بڑھنے کو ہم پوپلیشن ایکسپلونی ملدب آبادی کا دھماکہ کہہ سکتے ہیں اور تمہیں ایک ٹرم ہے اور ویسے ہاں پوپلیشن کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیمو گرافی ٹھیک ہے تو ڈیمو گرافکل انیلسیس میں بات چلا ہے کہ جو پوپلیشن پوپلیشن گروت ہے وہ ایکسپونینشل ہے پوپلیشن گروت وہ ایکسپونینشل ہے ایکسپونینشل سے کیا ملاد ہے کہ ٹو کی پاور آئین لائک یہ ہوگا سیور میں ٹو ہوگا پھر فور پھر ایٹ پھر سکسٹین پھر تھرٹی ٹو پھر سکسٹی فور اس طرح مندب پوپلیشن بڑی ہے جبکہ جو ریسورسز ہیں وہ ٹو پلس ٹو کی شکل میں ہیں مطلب یہ ٹو پلس فور سکس ایٹ ٹین ٹویل یعنی جو ریسورسز ہیں وہ بہت سلو بڑھ رہے ہیں جبکہ جب پوپلیشن گروت ہے وہ ایکسپونینشل انگریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا یا تقسیم کے وقت صرف تین کروڑ عبادی تھی تین کروڑ پچیس لاکھ عبادی تھی ٹھیک ہے یہ جسے آپ ٹھرٹی ٹو پائنٹ فائی ملین بھی کہہ سکتے ہیں صحیح اور تقریبا سن دو ہزار کے اندر ہے مطلب سنتالیس سال با سوری سنتالیس کہہ گیا ٹھیک ہے یہ تھا نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ہے اور ٹو تھاؤزن کے اندر یہ عبادی تقریبا سونہ کروڑ کے قریب آگئی ٹھیک ہے مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں ون سکسٹی ملین تک انقریز ہو گئی صحیح تو یہ آلموسٹ کتنے فولڈ امپروو ہوئی ہے فائی فولڈ ٹھیک ہے مطلب یہ ویدن کہہ لیں کہ فیفٹی ایئرز یا فیفٹی تری ایئرز انسی پپولیشن وہ فائی فولڈ انقریز ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے ہاں فوڈ سپیس اور دوسری ریسورس کے ذریعے میں کمپوٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ انقریز ہو جائے گی اور اسی دوران کیا ہوا ہے کہ میڈیکیشنز کے ذریعے یا پھر جو ہم نے اپنا ایکسرنل انوارمین موڈیفائی کیا ہے یا ڈیفرن انڈسٹریز کے پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنی لیونگ کنڈیشن بھی ایمپروو کر لیا ہے ایڈوکیشن بھی ایمپروو ہو گیا ہے ٹھیک ہے مضب ہم نے بہتر لیونگ کنڈیشن مدیکیشن مدیکیشن کے علاوہ ہم نے ایڈوکیشن ٹھیک ہے اور میڈیشن کر لیا ہے میڈیشن مدیکیشن مزید مدیکیشن مدیکیشن ہمارے پاس میڈیکیشن مدیکیشن پہیک بتائیں ہی ہسی ہمارے لیونگ کڈیشنز بہت زیادہ امپروب ہو چکی ہیں ہیل سوری ہیلتھ 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 نالیج بہت زیادہ امپروب ہو چکے ہیں اور یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پپولیشن ایک سپلویشن کے اندر آگے ہم آتے ہیں پپولیشن پریشن کے جب پہتے ہیں تو پپولیشن آ جاتی ہے تو اس میں پھر ایک پپولیشن پریشن ڈویلپ ہوتا ہے پپولیشن پریشن کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب پپولیشن انکریز ہوتی ہے تو پھر فوڈ کے اندر یا ریسورسز کی ڈیمانڈ میں بھی انکریز ہوتی ہے مطلب اف فارجمپل ہیومن پپولیشن ہے یہ انکریز ہوگی اس کے لئے سے کیا ہوگا کہ ڈیمانڈ آف فوڈ بھی انکریز ہوگی ٹھیک ہے ڈیمانڈ آف فوڈ صحیح اور جب فوڈ کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو ہم کیا کریں گے آرٹیفیشل ویز ڈھونڈیں گے آرٹیفیشل ویز ایکس تو ایمپروو یا ٹو گیٹ فوڈ کر لیں سیمپل صحیح ہے جس پہ ایکزمپل ہم فارمنگ سٹارٹ کر دیں گے ہم نے چکن کا فارم ہاوس بنا لیا اور چکن کے فارمنگ سٹارٹ کر لیا تو آرٹیفیشل وی ٹو گیٹ فوڈ اور جب ہم آرٹیفیشل وے کو یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا ہمارا جو نیچرل ایکو سسٹم اس کو ڈسٹرپ کرے گا نیچرل ایکو سسٹم ہم نے فارمی مرگیاں جو کہلیں کہ دیسی ہیں یا جو نیچرلی ایکزسٹ کرتی ہیں ان کی پاپولیشن میں بہت فرق پڑ جائے گا ٹھیک ہے لوگ ان کا استعمال کرنا بند کر دیں گی اور اس کے باسے پذب کہلیں کہ اسی کو پاپولیشن پریشت کر جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان سپیشیز کی جگہ پہ جو ہم نے اپنی فارمی مرگیاں ہیں وہ سپیشیز جو انسیاں وہ ڈومنیٹ ہوتی جائیں گی اور پھر جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بعض نیچرل ایکو سسٹم ساتھ ڈسٹرپ ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض خطت کیا ہوتا ہے کہ انوارمنٹل ڈگریڈیشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے انوارمنٹل ڈگریڈیشن مطلب انوارمنٹل کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ بعض نورتھ امریکہ ہے اور افریقہ ہے اس کے اندر جو ڈیزرٹیفکیشن ہے ڈیزرٹیفکیشن کیس طرح ہوئی کہ نورتھ امریکہ یا پھر افریقہ کے اندر جا کے انسانی آبادی جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر بنائے گھر بنانے سے کیا ہوا کہ وہاں پہ فسلے نہیں ہوئی فسلے نہیں ہوئی تو پھر اس کے جو سالٹس تھے وہ گہرائی میں چلے گئے ٹھیک ہے جس ہم لیچنگ کہتے ہیں اور گہرائی میں جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سہرہ میں کروٹ ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈیزرٹیفکیشن ایک کہلیں کہ اس کے پیچھے بھی جو رول ہے وہ پوپولیشن پریشن ہے کہ انسانی آبادی نے وہاں جا کے گھر بنائے ٹھیک ہے جہاں پہ فسلے ہونی چاہیے تھے وہاں پہ گھر بن گے گھر بنے تو پھر سالٹس ہوں سے وہ گہرائی میں چلے گے گہرائی میں چلے گے تو وہ پہ آہ ملدہ ڈیزرٹ بن گیا اس طرح ساری زمین جو اسی ڈیزرٹیفکیشن کے اندرہ ہوئی ٹھیک ہے تو آہ ان سب سٹڈیز کے بات کیچی سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنی پوپ کنٹرل کر سکے اور پھر اس کے ویسے ہم ریسورس کی کمپریشن سے بھی باہر نکلیں اور جو ڈیگریڈیشن ہے اس کو بھی کم کر سکے ٹھیک ہے اچھا ہم چھوٹا سا ٹیبل ڈسکس کرتے ہیں جس کے جس کے اندر ہم ریزنز دیکھتے ہیں ریزنز آف پپلیشن گھروت ریزنز فار ورلڈ پپلیشن ایکسپلوئین ٹھیک ہے کہ کس طرح یا کن وجوہات کے بنا پہ جون سے ہیں پپلیشنو بڑھ رہی ہے اور پھر اس کے کنسیکوینسز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے مطلب ریزلٹس کے نتائج کیا آ رہے ہیں ہمارے سامنے صحیح سب سے پہلے کہا ہے کہ ڈیزیز پریونشن ہے ٹھیک ہے کہ میتھرز آگے جس طرح انسلین ہیں ٹھیک ہے یا پھر حفاظتی ٹھیک ہے ہوتے ہیں جسے آپ کیا کہتے ہیں والا ایمونیزیشن کے پروسیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزیز پریونشن ہے میڈیسن ہے اس کے لئے پبلک این پرسنل فورڈ ہائیجین ہے پبلک این پرسنل فورڈ ہائیجین تو اب یہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں تو اس کے اگنسٹ کیا ہوا کہ ہمارے پاس اوورکراؤڈنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ملدہ اور دوسرا ٹھیک ہے لیونگ سپیس ہے کہ لیونگ سپیس بہت کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہم شہروں میں جائیں تو بہت زیادہ گنجان آباد ہی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیونگ سپیس سے پھر کہتا ہے کہ مور کرائیم کیونکہ پھر کرائیم کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے وائلنس بھی انگریز ہوگا ملک کہ سکشل انگریز ہو زیادہ ہوتی ہو جانگی پھر چھٹ وائلینس ٹھیک ہے پس پچھٹ ووثی تیرے ہو کینچی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثلا کے بنیاب ڈی سکتر ہو گو ڈیسٹaide ہونا سکتا ہےarin اور پھر وہatic خاص میرے دیکھنے سکتے ہیں ہم آیا کراؤڈ اگر میضا اور نیو Depth نوٹریشن صحیح ہے تو ایفیشنٹ اگریکلچر بہت اچھا اگریکلچر لیکن اسی کے ساتھ جہاں پہ انوارمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ سٹارویشن بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ آکستان میں بات کہیں تو جو تھر کا علاقہ ہے سندھ کے اندر وہاں پہ اکثر بچے جو سے بھوک سے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر چھوٹی موٹی ڈیگریڈیشن سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ملتب جو انوارمنٹ ہے وہ سہرا بن چکا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ فصلے نہیں ہو پا رہی ہے تو سٹارویشن بھی اس کا کنسیکونسز میں آ سکتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم نے ہاؤسنگ اور لیونگ سٹینڈرڈ ایمپروو کر لیا ہے ہاؤسنگ ایڈ لیونگ سٹینڈرڈ ایمپروو تو اس کے لئے جس کیا ہوگا کہ پھر ہمیں پر شارٹ فوڈ سپلائی آ جائے گی شارٹ فوڈ سپلائی کہ ہمارے پاس فوڈ کی کمی ہو جائے گی زیادہ بات ہے کیونکہ پپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو فوڈ یا ریسورسز کے دیمین کمپیشن سٹارٹ ہو جائے گا وہ شارٹ ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے لاس میں جو ایک پوائنٹ رہے گا کہ چائلڈ کیئر ہے کہ شروع میں کیا آتا تھا کہ چائلڈ کی برث میں ہی ڈیلیوری کے دوران ہی ڈیتھ ہو جاتے تھے موسٹ ہوتا چائلڈ کی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اب ہسپٹلز بن چکے ہیں مہٹرنیٹی کیئر بہت اچھی ہے مہٹرنیٹی ٹھیک ہے اور ویل فیر سروسزز ہیں ہسپٹلز بن چکے ہیں ہسپٹلز بن چکے ہیں ہسپٹلز بن چکے ہیں کھٹ ہی ڈیلیوری کی ہسپٹلز بن چکے ہیں کیا ہوا چائلڈ کی بہت ایمپروو ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے جو کونٹری سائیڈ ہیں جو کہلے ہیں کہ دیہی علاقہ جاہتے ہیں وہاں کہ جو پلانٹ ہیں وہ اینیمال ہیں یا پھر وائل لائف ہیں وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہے ان کی ڈسٹریکشن سٹارٹ ہوگی destruction of countryside countryside plants animals and wildlife wildlife تو یہ کا consequences آگے صحیح تو یہ ہوا گیا ہماری پوپلیشن پھر اس کے آگے کنسیکنسز جو ان سے تھے ریزنز بھی ہم نے سٹیڈی کر لیا ریزنز کے آگے ہم نے کنسیکنسز دیکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہو گیا جو کہ منز انٹرونشن آف ان انوائرمنٹ اور پپلیشن ایکسپلوئین پپلیشن پریشن اور پھر اس کے کنسیکنسز کو بھی ہم نے لازمی طرح سٹیڈی کر لیا نیکس لیکچر کے اندھے ہم دی فورسٹیشن اور اے فورسٹیشن کے بارے میں بات کریں